موسیقی السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں رمضان سپیشل بہتی مزیدار سی بننے والی مٹن کیمہ کافتک کی ریسیپی چلیے اس ریسیپی کو کیسا بنانا ہے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کیمہ لی ہوں یہ مٹن کا کیمہ یا ہاف کے جی کیمہ اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس کو چھنی میں دال کریں اس کا پانی اچھے سے اس کا نکل جائے اس کو اچھے سے ہم لوگو ڈرائ کر کر لینا ہے اب یہاں پر اس کیمہ کو ایک بول میں لے لیں اور اس میں ڈال دیں گے دو میں نے چھوٹے سائز کی پیاس کو فائنلی چاپ کر کر لیوں سکوائٹ کر لیں گے پیاس کو ڈالنے کے بعد میں نے یہ دو چمچ جتنا یہ ادرک لسن ہری میش کا پیش لیا ہے اس کو ڈال دیں گے آپ یہاں پر ادرک لسن کا پیشت ہو تو وہ ڈال کے اور ہری میش کو باری سے چاپ کر کے لے لے اب یہاں پر ایک چمچ بھر کے ریڈ چلی پوڑر ایٹ کریں گے اور اب یہاں پر جائے گا ایک چمچ میں نے دھنیا پوڑر لیوں اب اس میں جائے گا ایک چمچ زیرا پوڑر اب یہاں پر یہ آدھا چمچ گرم مسالہ پوڑر اور آدھا چمچ جتنا یہاں پر کالی میش کا پوڑر کالی میش کا پوڑر ڈالنے کے بعد اب یہاں پر دال دیں گے آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم حلدی کا پوڑر اور یہاں پر جائے گا ایک چمچ بھر کے نمک اپنے ٹیسٹ کے ساب سے آئٹ کر لینا اب یہاں پر اس میں دال دیں گے ایک دو سے تین چمچ جتنا یہ دھنیا پتہ اور پودین پتہ آئٹ کر لیں گے آدھا لیمبو کا جوس ڈال دیں گے اس طرح سے اچھے سے اس کو نچوڑ کے اس طرح سے آدھا لیمبو کا جوس میں آئٹ کر لیں گے اب ان سب کو اچھی طرح سے ہاتھ کے مدد سے اس کو مکس کر لیں گے آپ اس ریسپ کو ضرور سے ٹرائ کرنا اور بہتی مزے کی لگنے والی کچھے کیمے کی کوفتے کی ریسپی ہے اچھے سے اس کو میں نے ہاتھ کے مدد سے اس طرح سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پر اس میں ایڈ کریں گے چنے کاٹا ہاتھ کے مدد سے اس کو مکس کر کر لے لیا ہے اب یہاں پر ایک مکسر جار لے لیں گے اور اس بیٹر کو اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو پیس کر لے لیں گے اس طرح سے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے اور اس کو اچھے سے پیس کر لے لیں گے اس طرح سے بارک سے اس کو اچھے سے پیس کر لیں اب ان سب کو پیس کر لینے کے بعد اب یہاں پر اس میں تھوڑا سا اس طرح سے ایک بول کے شیپ میں اس کو بنا کر لے لیں گے اس طرح سے اس کو راؤنڈ بنا کر لے لیں گے ہاتھ کے مدد سے اس کو بنا کر لیں گے اس طرح سے کوفتے کو بنا کر تیار کر لیں گے یہاں پر میں نے 20 کوفتہ بنا کر تیار کر لیا ہے چلیے اب اس کو ہم لوگ فرائی کر لے لیتے ہیں میں نے دی فرائی کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے اوئل کو گرم کرنے رکھ دیا ہے اوئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس میں دال دیں گے کو ایک ایک کر کے اس میں آرام سے ڈال دیں گے اس طرح سے اس کو جائیں گے گیا săp будешь اس کو ہے اس کو کک کریں گے اس کو اس کو دو سے تین مینٹ ہو جانے کے بعد اس کو پلٹ لیں گے اس طرح سے اس کو متاک کریں گے گیاu اس کے میں مسلوپے رکھیں گے اس کو پکاک کر مہر اس طرح سے اس کو متاک کریں گے جب اس میں مال کر سا گولڈن مٹن کو فرائی کر لے لیں گے اب یہ کوفتے بھی بن کر تیار ہیں چلیے اب اس کو نکال کر اس کو سرف کر لے لیتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو ہری چٹنی کے ساتھ میں سرف کر لیا ہے آپ اس مٹن کوفتے کی ریسپی کو رمضان میں ضرور سے بنا کر اور میرے چینل کو لائک شئر سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور کمنٹ میں ضرور بطن آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اور فرنڈز میں ضرور سے شیئر کریں اس ریسپی کو اللہ حافظ